لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ملکہ فردوسے بری سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو رہا تھا سیدہ فاطمہ میرے نبی کی اس بیٹی کا نام ہے جس کے سر کے ڈپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج میں نہیں دیکھا چاند و سورج میں بھی جس کے ڈپٹے کو نہیں دیکھا وہ سیدہ فاطمہ ہے میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہوم مہر نے جس کا آنچل نہ دیکھا مہوم مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام فاطمہ تو زہرہ کے ڈپٹے کو کبھی چاند و سورج میں نہیں دیکھا اور میری بہنوں کی پوزیشن کیا ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا کوچنگ کے نام پہ بے پردگی ولیمے کے نام پہ بے پردگی مردوں سے خلق ملک ذرا گوھر تو کیا ہوتا پارکوں میں بے پردہ بیوی بیٹی بہن کو لے جانے والوں جو مذہب عورت کی عزت کے تحفظ کی خاطیر عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا وہ مذہب کسی کو پارک میں لے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ پرانے خیالات ہیں عورت کو جو ہے پردے میں رکھنا یہ عورت پہ ظلم ہے یہ عورت پہ زیادتی ہے ہم نے کہا کیا پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے اگر پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے تو تو نے عورت کو تو باہر کیا اپنی دولت کو کیوں باہر نہیں کرتا ذرا لا کر کے جیسے عورت کو تو نے روڈ میں میس پر سجا کر رکھ دیا بازاروں کی زیدت بنا دیا پارکوں کی زیدت بنا دیا کبھی دولت اور زیورات نکال کے اس کو بھی پارکوں میں لا کے رکھ دیں کبھی اس کو بھی چوکھٹ میں لا کے رکھ دیں کبھی اس کو بھی روڈ پر لا کے رکھ دیں کہے گا نہیں نہیں بولانا وہ تو بہت کیمتی چیز ہے تو نادا دولت سے زیادہ کیمی اگر کوئی اظنان کے محبhen چیز ہے تو اس کو اوروں کہتے ہیں اگر اور اور ارادی کی شکل میں بیدا ہو تو ماما پہ لیے جدنب ہے میں کی شکل میں ہو تو شہر کی لیے جدنب ہے اور جب ماما آجاتی ہے تو جدنب اس کے خدموں میں سمن کر آجاتی ہے میرے بیرے فرماتے ہیں اور جدنب دو کامل مہا جدنب تمہاری دنبیے خدموں کے نیچے تو عرص یہ کر رہا تھا اور تم کو پردے میں رکھنا ظلم نہیں اگر ظلم ہوتا تو مخلوق بے پردہ خالق کو اپنی شان کے مطابق خالق نے اپنے آپ کو پردے میں کیا یہ ظلم نہیں ہے یہ قیمتی بتانے کے لیے اس لئے بہنوں سے کہتا ہوں بے پردہ نہ نکلا کرو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت بے پردہ نکلتی ہے تو اس کے ساتھ سترہ شیطان نکلتے ہیں اور وہ سترہ شیطان کہتے ہیں دیکھو اس کو اور اس کی گناہ میں مبتلا ہو جا دیکھو اس کو اور اس کے گناہ میں مبتلا ہو جا دیکھو اس کو اور اس کے گناہ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس پہ لانت کرتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتی اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام مومنین کی اس پہ لانت ہوتی جو بے پردہ گھر سے نکلتی یہ ہے بے پردہ نکلنے والی عورت کے لیے سزا اور اس کا وبال جس پہ لانت برستی ہو اس کے گھر ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے میں برکت کیا ہوگی جس پہ لانت برس رہی ہو وہ گھر کے لیے ملکہ کیا ثابت ہوگی یہ جو کہہ رہے ہونا کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں اور گھروں میں جھگڑے ہو رہی ہیں اور بے برکتی ہے جس عورت پر قدرت لانت کرے تعویز اس عورت کو کبھی برکتی نہیں بنا سکتا ہم تعویز کے مخالف لوگ نہیں ہیں لیکن تعویز کو سب کچھ ماننے والے لوگ بھی ہم نہیں ہیں یہ بھی یاد رکھنا تعویز تعویز کی جگہ کام کرتا ہے تعویز تعویز کی جگہ کام کرتا ہے دعا دعا کی جگہ کام کرتی ہے محنت محنت کی جگہ کام کرتی ہے ہر ایک کا کام کرنے کا دائرہ کار الگ الگ ہے مثال کے طور پر کسی نے شکر ڈالی چائے میں چائے لذیذ ہو گئی چائے لذیذ ہو گئی تو گئے کیا تعریف ملی تھی چائے میں شکر ڈالنے پہ اب سالن میں بھی شکر ڈالا کریں گے تو سالن بنے گا کیا بگڑے گا شکر کا کام چائے کی حد تک ہے شربت کی حد تک ہے سالن کے لئے اس کا کام نہیں ہے وہاں کچھ اور کام کرنا ہے اس لئے یاد رکھو بے برکتی ہو جاتی ہے عورت اور یاد رکھنا جس گھر کے مرد اپنی گھر کی عورت کو پردے کی تلقی نہ کرے اسے بے پردہ گھومنے دے اسے بے پردگی کرنے دے میرے آقا فرماتے وہ لوگ دیوس ہے دیوس اور جنت کے دروازے پہ لکھا ہے اللہ نے دیوس کے لئے جنت کو حرام کر دیا ہے اللہ نے دیوسوں کے لئے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جو اپنی عورتوں کو بے پردہ گھومنے سے نہ روکے نہ اللہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے